ایک سیاسی طور پہ فائدے کی بات ہے وہ تو درست ہے وہ الیکشن میں بھی جو ہے وہ نظر آیا کہ اس کا جو وکٹم کارڈ اس کے پاس تھا اس میں اضافہ ہوا وہ چارج ہوا ان سزاؤں سے اب آگے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ کیسز غلط ہیں یہ فیبریکیٹ کیے گئے ہیں نہیں اسلام علیکم ناظرین ناظرین رانہ سناؤلہ الیکشن ہارنے کے بعد گزرتے دن کے ساتھ ساتھ نئے سے نئے تلقہ حیز انکشافات کرتے جا رہے ہیں آج بھی انہوں نے بہت ہی تلقہ حیز انکشافات کیا آئیں یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے گفتگو گرتے ہیں جب یہ سزائیں امران خان کو سنائی گئیں تو جس طریقے سے ان کا موقف سامنے آیا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے وہ کیا فرماتی ہے سنیے کل امران خان کو دس سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی جلدی جلدی میں مقدمہ چلا ہے جی یہ مقدمہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے تو میں نارو والد شکرگڑ اور زفر والد سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جلدی جلدی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے کئی ٹی وی پر آنکرز بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سیاسی سزا ہے یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے یہ سیاسی سزا بھی نہیں ہے جہاں یہ گفتگو ہوتی رہی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ بڑی بے اختیار ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اس کے پاس شاید وہ منڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے گورن کر سکے وہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے دیکھیں جہاں تک سیاسی طور پہ فائدے کی بات ہے وہ تو درست ہے وہ الیکشن میں بھی جو ہے وہ نظر آیا کہ اس کا جو وکٹم کارڈ اس کے پاس تھا اس میں اضافہ ہوا وہ چارج ہوا ان سزاؤں سے اب آگے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ کیسز غلط ہیں یہ فیبریکیٹ کیے گئے ہیں نہیں یہ کیسز درست ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ توشا خانہ میں حیرہ پھیری عمران خان صاحب نے کی ہے گھڑی انہوں نے پہلے وہاں سے چرائی ہے اس کو پہلے بیچا ہے اس کے بعد اس کے پیسے بعد میں جمع کروائے ہیں رسیدیں جھلی تھی اور اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ بھی غلط ہوئی ٹھیک ہے سائفر بلکل درست ہے کہ سائفر کو جو کہ ایک پریڈویج ڈاکومنٹ تھا عمران خان صاحب نے اسے سیاسی مقاصد کے لیے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ٹھیک لیکن جو پروسیجرل لیپسز ہیں ٹھیک ہے ٹرائل کے اندر آپ بھی وکیل ہیں جی جی میں نے بھی دس بارہ سال جو ہے وہ عدالتوں میں دھکے کھائے ہیں جہاں وہ پروسیجرل جو لیپسز ہیں وہ اگر رہ جائیں دیورنگ ٹرائل وہ پتہ تو چلتا ہے اپیل میں جا کے جب وکلا جو ہے ان نقائص کو نکال کے اپیل کا سبجیکٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے جب ٹرائل میں فیصلہ ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے پروسیجرل لیپسز کیے گئے ہیں یا جن کو پورا کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ کیس پیش ہوا تو امجد پرویش صاحب جو ہے بڑے ہی ریناؤنڈ بڑے مینٹی اور بڑے غیر سیاسی مقیل ہیں جی جی ان کا کسی بات سے سیاسر سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل تو انہوں نے جب یہ بات کہی کہ کچھ ایسے پروسیجرل لیپسز ہوئے ہیں کہ یہ سسپینشن کا کیس بنتا ہے سزا کی سسپینشن کا کیس بنتا ہے ٹھیک تو میں ان کی رائے سے متفق ہوں کہ کچھ لیپسز ہوئے ہیں اور اس میں بہتر تو یہی ہے کہ یہ کیسز ریمانڈ ہونے چاہیے بریت کے کیس نہیں بندے کیونکہ سبجیکٹ بیٹر جو ہے جو جرم کا سرزد ہونا ہے وہ ان کیسز میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک اچھا ران صاحب اب ایک بات جو کہ یقیناً آپ آپ بھی اس کا اظہار کرتے رہے نبکہ آپ تو یہ بھی فرماتے رہے ہیں اسے محسن نکوی صاحب ہے وہ ہو محمد اور اگزیب صاحب ہو یہ شہباز شریف صاحب لیڈ حکومت کی سلامتی کی زمانت بھی ہے اور جس طرح سے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب انبیاء روید عطیب صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات بڑی شرمندگی کی ہے لیکن ہماری حکومت نہیں یہ کٹ پتلی حکومت ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے دلان صاحب بحیثیت ایک ایک درینہ سیاسی ورکر آپ نے متعدد پورٹ فولیوز بھی دیکھے حالات بھی دیکھے آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ بس اہوہی ہے کام مطلب ہے کٹ پتلی کام ہی ہے اور اختیار کوئی نہیں ہے کم از کم مفاق کے اندر نہیں دیکھیں مریف صاحب کس اختیار کی آپ بات کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے کیا زرداری صاحب کا پریزنٹ بنانا یا ان کو پریزنٹ کا ووٹ دینا جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کی زمانت نہیں ہے دیکھیں نا ایک صرف موسن نکوی صاحب کا تو نام نہیں نا جو گورنر ہم نے نامزد کرنے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں کیا وہ زمانت نہیں ہوں گے کیا جو چیئرمن سینٹ کا ہم ووٹ دیں گے وہ اسی مقصد کے تحت نہیں دیں گے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ سیف اور سومڈ جو ہے وہ چلے جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں اختیارات جو ہیں وہ کنسنسز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اس میں سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی معاملہ وہ عرصہ کے چیئرمن کی تائناتی کا معاملہ یہ کیوں نہ ہو حالانکہ آپ مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی جو ہے وہ تائناتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ سب کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے اس کے بغیر کولیشن گورنمنٹ کا گزارہ نہیں ہے آپ اسے کہلیں کہ بے اختیار ہے با اختیار ہے جو مرضی اس کو نام آپ دے لیں لیکن کولیشن گورنمنٹ میلز اٹ لیکن جو کولیشن پارٹنز ہوتے ہیں ان کے ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ پہلے آپ میڈیا پہ آ کے لطاڑیں کہ جی یہ کیوں چیرمن بنا دیا یہ کیوں بنا دیا ہم جسے رہنے نہیں دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ویڈراؤ کروائیں اس سے گورنمنٹ کا جو امپریشن ہے جو کہ سب کی مشترکہ گورنمنٹ ہے یہ پی ایم ایل این گورنمنٹ نہیں ہے یہ جتنی پی ایم ایل این کی اتنی پیپلز پارٹی کی بھی ہے اتنی دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی ہے تو یہ رویہ جو ہے اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے ناظرین اکرام یہ گفتکو تو سن لی آپ نے رانہ سناؤلہ صاحب کی یہ وہی رانہ سناؤلہ جو امران حان کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال کرتے رہے اور امران حان کے بارے میں پی ٹی آئی کے بارے میں پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے ماضی میں اور اب ان کی گفتگو آپ نے سن ہی لی ناظرین اب جو ہے امران حان صاحب کا جو عددت والا کیس چل رہا ہے وہ بشتہ بی بی کی زمانت ہو جائے گی اگر وہ کیس اڑ جاتا ہے نہیں کچھ دنوں میں پچھلی تاریخ پہ یہ اڑ جانا تھا یہ کیس مگر پروسیکیوٹر جو تھا اس کو اس کا تبادلہ کر دیا گیا اس کی جگہ اور کسی پروسیکیوٹر کو رکھ دیا گیا جس کی وائے سے اب تک جو ہے بشتہ بی بی کی زمانت نہ ہو سکی ناظرین مجھے نے اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے اور اللہ حافظ